جی اسلام علیکم عبدالعفیض ہے اچھا میں سٹاک مارکیٹ میں کام بھی کرتا ہوں اور پاکستان سٹاک مارکیٹ میں لوگوں کو اسے کھاتا بھی ہوں کہ اس میں کیسے انویسمنٹ کر سکتے ہیں اور اس کو کیسے سٹارٹ کر سکتے ہیں میں ایز ای ٹریڈر ٹرینر اینالیسٹ مینٹر ایڈوائزر ڈیفرنٹ جگہوں پہ ڈیفرنٹ رولز کے اندر اس مارکیٹ کے اندر کام کر رہا ہوں اور مجھے تقریباً دس سے بارہ سال ہو گئے ہیں ٹھیک ہے اچھا پہلا کوسٹن کے پاکستان سٹاک مارکیٹ میں کام کرنے کے لیے کتنی مینیمم کولیفکیشن ہونی چاہیے آپ کی اگر ایج ٹوئنٹی پلس ہے بیس سال سے اب اوپر ہیں تو آپ کی جو مرضی کولیفکیشن ہو ایٹلیسٹ میٹرک یا ایفیسی ہو اور اگر انٹرمیڈیٹ سے اوپر ہے آپ کی کولیفکیشن پی ایش ٹی بیچلر ایم ایس ماسٹر جو انجینئر ہیں آپ یا وکیل ہیں یا آپ بینکر ہیں جو بھی ہیں ہاؤس وائف ہیں آپ اگر روٹائیڈ ہیں سب یہ کام کر سکتے ہیں اور اس کو سیکھنے کے لیے بیسک چیزوں کو سیکھنے کے لیے ٹوٹل ون ویک کے اندر آپ پوری مارکیٹ کی بیسک سیکھ سکتے ہیں ہم لوگ وہ آپ کو سکھا دیں گے ٹھیک ہے پاکستان سٹاک مارکیٹ کیا ہے ٹھیک ہے یہ ایک ایسی جگہ ہے جدھر آپ کمپنیز کے شیئرز خرید اور بیچ سکتے ہیں ٹھیک ہے کون سی کمپنیز پاکستان کی جو کمپنیز ہیں جو سٹاک مارکیٹ میں آرڈی لسٹ ہوئی ہوئی ہیں ان کمپنیز کے شیئرز لے سکتے ہیں اور بیچ سکتے ہیں جب آپ ان کے شیئرز لیتے ہیں اور کمپنی اچھا پرفارم کرتی ہے تو آپ کو وہ ڈیویڈنٹ فارم میں پروفٹ دیتی ہے ٹھیک ہے تو اس چیز کو کیچ رکھ کے انویسٹرز پاکستان سٹاک مارکیٹ مینٹر ہوتے ہیں اور وہ کمپنیز پہ بائے کرتے ہیں شیئرز بائے کرتے ہیں جو کمپنیز ان کو لگتا ہے کہ یہ اوپر جائے گئے ان کا ریٹ ان کا پروفٹ اچھا چار رہا ہے ان کا بزنس اچھ اچھا چار رہا ہے کمپنی کیسے لسٹ کرواتی ہے کمپنی کو جب پیسہ ریکوائیڈ ہوتا ہے تو اس کے پاس بسٹ آپشن یہ ہے کہ وہ اپنے چھوٹے چھوٹے شیئرز بنا کے سٹاک مارکیٹ میں فلوٹ کرتی ہے تھرو آئی پیو پہلے وہ اپنا آئی پیو کرواتی ہے انیشیل پبلک آفرنگ اور اس کے بعد اس کے جو شیئرز ہیں وہ سٹاک مارکیٹ میں آ جاتے ہیں وہ کمپنی سٹاک مارکیٹ میں لسٹ ہو جاتی ہے اب کوشن یہ ہے کہ کتنی کمپنیز ہیں اس ٹاپ پانچ سو کمپنیز ہیں جو سٹاک مارکیٹ میں لسٹ ہوئی ہیں ٹھیک ہے اور یہ کمپنیز میں کچھ کمپنیز ایسی ہیں جو ایک ہی ٹائپ کی ہوتی ہیں جیسے میں کہتا ہوں لکی سیمٹ جیسے میں کہتا ہوں فوجی سیمٹ چرارٹ سیمٹ یہ ایک سیمٹ انڈسٹری ہے تو اس طرح وہ سیمٹ سیکٹر ہو گیا اس طرح آؤٹو میں ہونڈا ایٹلس یا جس طرح آپ کہہ سکتے ہیں بینک میں الائیڈ بینک حبیب بینک بینک الحبیب تو یہ ایک بینکنگ سیکٹر ہے تو اسی طرح 35 سیکٹرز جو ہے نا اس مارکیٹ میں اگزیسٹ کرتے ہیں جس کے اندر ایک ہی ٹائپ کی کیٹیگریز کے جتنے ڈیفرنٹ کمپنیز اگزیسٹ کرتے ہیں ٹوٹل کمپنیز کتنی ہیں 500 ٹھیک ہے اور ان کے شیئر آپ لے سکتے ہیں اب آپ کو ان کے شیئرز لینے کے لیے ڈائریکٹ آپ ان کے شیئرز نہیں لے سکتے آپ کو ایک بروکر کے اندر اکاؤنٹ اوپن کرنا پڑتا ہے اور پھر آپ کو وہ ایکسس ملتی ہے کہ آپ کسی کمپنی کے شیئرز لے سکتے ہیں کیونکہ سٹاک مارکیٹ میں شیئرز لینے کے لیے آپ کو سٹاک مارکیٹ کا میمبر ہونا پڑتا ہے وہ بروکر ہوتا ہے تو بروکر کے تھوہ آپ پاکستان سٹاک مارکیٹ میں بائی سل کر سکتے ہیں اس کے اندر کچھ ایکو سسٹم اس کا جو ہے وہ اس طرح کا ہے کہ اس کے اندر تین ادارے انوالو ہیں سی ڈی سی سی سینٹرل ڈیپوزٹری کمپنی ان سی سی پیل نیشنل کلیرنگ کمپنی آف پاکستان اور سی سی پی ٹھیک ہے سیکیورٹی ایکسچینج اینڈ کمیشن آف پاکستان یہ تین ادارے ہیں جو اس میں انوالو ہیں اور یہ ملاک پوری ایک پاکستان سٹاک مارکیٹ کا ایک پورا ایک بنتا ہے ٹھیک ہے یہ ہے سیمپل پاکستان سٹاک مارکیٹ ٹھیک ہے اب یہ ہے کہ اس کی ویب سائٹ کیا ہے اس کی ویب سائٹ ہے www.psx.com.pk یہ اس کی ویب سائٹ ہے اب اس پہ جائیں تو یہ سارا آپ کے سامنے یہ سارا کچھ ڈیٹا آ جاتا ہے تھوڑا سا کنفیور کنفیوزنگ ہوگا لیکن یہ اتنا کنفیوزنگ ہے نہیں ٹھیک ہے اور اس میں یہ دیکھیں کہ آج جو زیادہ کام ہوئے مارکیٹ میں وہ ان کمپنیز کے اندر ہوئے ہیں یہ پوجی سی مٹ میں ہوئے ہے ریفائنڈری میں ہوئے ٹی پی ایل پی میں ہوئے سینرجی میں ہوئے ورلڈ ٹیلیکوم میں ہوئے یہ وہ کمپنیز ہیں جن کے اندر تھوڑا سا آج کام زیادہ ہو رہا ہے ٹھیک ہے ادھر وولیم کا مطلب ہے کہ سولہ یہ اتنے شیرز کا کام ہوئے ہیں اتنے شیرز کی خریدو فروخت ہوئی آج ٹھیک ہے تو یہ وولیم میں آتا ہے پھر آج یہ جو گرین ہوتا ہے یہ پلس پلس کمپنی پلس میں رہی جو ریڈ ہوتا ہے یہ مائنس میں رہی تو یہ ویب سائٹ ہے ٹھیک ہے اس کے علاوہ یہ وہ سارے سیکٹرز ہیں پہلے ہم نے بات کی تھی کہ پینتیس سیکٹر ہیں یہ وہ سارے سیکٹر کے لیے سٹ آ رہی ہے آپ کے سانے ٹھیک ہے کیمیکل سیکٹر ہے جی سیمٹ ہے کیبل ہے آٹوم بیل پارٹس ہے آٹوم بیل اسمبلر ہے انجیننگ ہے ایکسچینٹ ریل فنڈ ہیں فرٹیلائزر ہے فوڈ ہیں تو اس کے اندر جو بھی کمپنیز لائک اسی کیٹیگری کے اندر فال کرتی ہیں وہ ہر سیکٹر کے اندر آپ کو شو ہو رہی ہیں ٹھیک ہے تو یہ اس تمام پانچ سو کمپنیز ہیں اس کے پہنتیس سیکٹر ہیں یہ ساری لسٹ آ رہی ہے اور ان کے سامنے ریٹس بھی آ رہے ہیں ٹھیک ہے یہ سامنے ریٹس بھی آ رہے ہیں جیسے جیسے الغازی ٹریکٹر لیمیٹڈ کا بھی ریٹ کل کا تھا تین سو چالیس روپے یہ اس کا ایک شئر کا ریٹ ہے جب آپ اس کو پرچیس کریں تو اس کا ایک شئر ابھی مارکٹ کے اندر تین سو چالیس روپے کا ہے اس طرح گندارہ انڈسٹریز کا ایک شئر آپ کتنے کا ایک سو تہیس روپے کا ہے دیوان فاروق کا ایک شئر آپ کا ہے ناؤ شئر نائن پوائن فور کا ٹھیک ہے اس طرح ہینوں پاک ایک شئر دو سو ساٹھ روپے کا ہے تو یہ ریٹ اوپر نیچے روز ہوتے رہتے ہیں ٹھیک ہے بروکرز کتنے ہیں مور دن ٹو ہنڈرڈ تو تھری ہنڈرڈ بروکرز ہیں بہت زیادہ بروکرز ہیں آپ کو کچھ کر رہے ہیں کام کچھ نہیں کر رہے ٹھیک ہے تو یہ وہ لسٹ ہے جہاں جو ڈیفرنٹ بروکرز ہیں جو اس مارکٹ پاکستان سٹاک مرکٹ میں لسٹرڈ ہیں اور ریجسٹرڈ ہیں اور یہ پوری بہت لمبی چوڑی لسٹ ہے تو یہ سارے بروکرز ہیں ٹھیک ہے یہ میں ساری لسٹ آپ کے سامنے سکرول کر رہا ہوں تو بہت زیادہ بروکرز ہیں لیکن یہ بروکر اور یہ اکاؤنٹ اپنیں گے ہم لوگ آپ کو کروائیں گے کوئی مسئلہ نہیں آپ کو ٹھیک ہے ان سی سی پیل میں نے آپ کو بتایا کہ ان سی سی پیل بھی اس ایکو سسٹم کا پارٹ ہے جو آرڈی میں پہلے بتا چکا ہوں تو ان سی سی پیل کرتا ہے یہ سیٹلمنٹ کرتا ہے مطلب آپ کو ہی شیئر لیتے ہیں ٹھیک ہے اور اس کو پھر اوپر پروفٹ میں بیجتے ہیں تو جو نیٹ پروفٹ آپ کا ہوتا ہے وہ آپ کے اکاؤنٹ میں شفٹ کرنا اور جب آپ بیجتے ہیں تو آپ کا شیئر کسی اور کو بیجنا اور اس سے پیسے آپ کو پکڑانا اور آپ کی پروفٹ لاس کی شیئرنگ اور پروفٹ لاس کو دیکھنا اس کے علاوہ آپ کا جو پروفٹ اوائس پہ جو ٹیکس وغیرہ ہے ان چیزوں کو دیکھنا تو یہ ان سی سی پیل کرتا ہے نیشنل کلیرنگ کمپنی آف پاکستان سی ڈی سی کیا کرتا ہے سینٹرل ڈیبازٹری کمپنی یہ اس میں پاکستان سٹاک مارکیٹ کے اندر کرتا ہے یہ ہے کہ جب آپ کوئی شیئر لیتے ہیں کسی کمپنی کے شیئر لیتے ہیں تو تو اس کی ایک ایک الیکٹرانک شیپ میں آپ کے نام پے وہ شیئر ہو جاتی ہیں سسٹم کے اندرر اب وہ الیکٹرانک شیپ bekommt شیپ میں وہ آپ نے جو شیئر لیے ہیں جس کے آپ شیئر ہولڈڈر بن چکے ہیں کسی کمپنی کے وہ کہاں پڑے ہوں گے وہ سی ڈی سی کے پاس پڑے ہوں گے اس کے پاس وہ بک ہوتی ہے جہاں لکھا ہوتا ہے کہ آپ کے نام پر اتنے شیئر پڑے ہوئے ہیں ٹیک ہے دب آپ کو شیئر لیں گے اس کو نہیں بیچیں گے تو وہ ایکچولی ایجاں ان کے پاس پ� کریں گے تو آپ کا ایک ایک اکاؤنٹ سب اکاؤنٹ اس میں آٹومیٹیکلی کھول جاتا ہے تاکہ جب آپ کو شیئر لیں تو آٹومیٹیکلی وہ آپ کے ادھر پارک ہو جائیں تو یہ آپ کا شیئرز کا ولیٹ ہوتا ہے ٹھیک ہے یہ پولیس مینن ہے جی اے سی سی پی اس پوری مارکیٹ کو ریگولیٹ کر رہا ہے فورکس نہیں ریگولیٹ ہو ری کرپٹو وہ لگاوے وکار زکا نہیں ہو ری ٹھیک ہے ڈیفرنٹ مارکیٹ نہیں ہو ری نہیں لیکن یہ پروپر ریگولیٹڈ مارکیٹ ہے ٹھیک ہے اس کے اندر کوئی فراڈ والا سین نہیں ہے کوئی اس کے اندر کوئی آہ رسک نہیں ہے ٹھیک ہے اس طرح کے آپ کے پیسے کوئی اٹھا لے جائے گا تو یہ بالکل پروپر ایک سیکیور بزنس ہے ٹھیک ہے آہ اچھا اگر آہ انویسمنٹ آپشن ویسے تو کمیوڈیٹیز بھی ہے ٹھیک ہے یہ دیکھیں لیکن اس کو حال یہ ہے کہ یہ ایک سو اٹھائیس روپے ریٹ تھا ڈیو ٹی آئی کا ٹھیک روڈ آئیل کا یہ پچھلے سال مارچ اپریل میں اب بیچہ رہے چھتر کا تو یادہ ہو چکا ہے تو آپ کی انویسمنٹ بھی آدھی ہو گئی اگر آپ گولڈ دیکھیں تو اکی سو کے پاس تھا اور اب سولہ سو دس پہ ہے تو یہ بھی بیس پچیس تیس پرشنٹ گئر چکا ہے یہاں بھی آپ کو لاس ہوا ہوگا اس طرح بیٹ کوئن دیکھیں پچھلے رمضان میں اٹھا سٹھ ہزار پہ تھا بیس ہزار پہ ہے تو یہ آپ کا سمجھے کہ پانچ لاکھ آپ نے انویسٹ کیا تھا اب ایک لاکھ رہے گے تو یہ حال ہے اس کا تو بہت سر آپشن یہ ہے کہ یہ پاکستان سٹاک مارکیٹ کا چارٹ ہے تو یہ دو ہزار نو میں پانچ ہزار پہ تھی پھر دو ہزار ستارہ میں ترپن ہزار پہ پہ پہنچ گئی پھر آگے کرونا آیا اور وہ جو پاناما آیا اس اس چکروں میں یہ پھر تیس ہزار پہ اس کی پانچ سال کی کریکشن کمپلیٹ ہو چکی ہے اب یہ دوبارہ اوپر آکے فورٹین نائن تھاؤزن کو ٹیسٹ کی ہے اور ابھی پھر دوبارہ یہ تھرٹین نائن فور فیفٹی وہ یہ پرفیکٹ پوائنٹ ہے اس مارکیٹ کا انٹری کا آپ نے پاکستان سٹاک مارکیٹ انویسمنٹ کرنی ہے ٹوڈے فروم ناؤ آج سے یہ اس کا بیسٹ پوائنٹ ہے مارکیٹ میں انٹری کا تو آپ ادھر سے انٹری لے سکتے ہیں اور نیکسٹ وان ڈو تھری فور یہ دوہزار پچیس دوہزار چھبیس دوہزار ستائیس تک آپ کی مارکیٹ بے الکل پرفیکٹلی اوپر ہے ٹھیک ہے اور ایک اپ ٹرینڈ میں رہے گی تو یہ پرفیکٹ ٹائم ہے آپ سٹاپ اکسان سٹاک مارکیٹ میں انویسمنٹ کریں اور پیسے کمائیں ٹھیک ہے یہ بیسٹ اپشن ہے فور ایکس کموڈیٹی کرپٹو ان سب سے بیسٹ اپشن اب یہ ہے ٹھیک ہے تو آپ کام سٹارٹ کریں اور بہت سے لوگوں کو میں جانتا ہوں جنہوں نے پانچ لاکھ سے ایک اک روڑ روپیا اس مارکیٹ سے بنایا ہوئے جب مارکیٹ یہ بالکل اوپر جا رہی تھی اس فیس میں تو یہ اس کی پروفٹ ایکسپیکٹنسی ہے اگر آپ مارجن پہ کام کریں اگر آپ اپنے کیش پہ بھی کام کرتے ہیں تو میں نے آپ کوئی شیئر لیں اور اگر وہ ٹو ٹو ٹری ٹائم بڑھے تو وہ ہو سکتا ہے جیسے ٹی آر جی ایک شیئر ہے یہ ٹی آر جی ٹی آر جی پاکستان لیمیٹڈ یہ ایک سٹاک ہے ملدر ایک شیئر کمپنی ہے اس کا شیئر کچھ عرصہ ایک دو سال پہلے انیس روپے پہ تھا ٹھیک ہے ابھی تھوڑا سا ویٹ کرتے ہیں کھلے گا یہ اس کا شیئر ابھی تھا تیرہ روپے پہ اور تیرہ روپے سے یہ اٹھا ہے پچھلے ایک ڈیٹھ سال میں اور یہ ایک سو اسی لگا گیا تو آپ اندازہ لگائیں ٹھیک ہے آپ کا کتنا پیسہ بنا ہوگا ٹھیک ہے تو یہ یہی ڈیٹیل تھیں پاکستان سٹاک مارکیٹ کی ٹھیک ہے کہ یہ ایک ایسی مارکیٹ ہے جہاں کمپنیز کے ریٹس آپ کے سامنے چل رہے ہوتے ہیں اور آپ کو جو کس کس ریٹ جس کمپنی پسند ہے یا جو اس کو اچھی لگتی ہے اس کے آپ شیئر بائے کر سکتے ہیں آپ کیسے کرنے ہیں بروکر میں اکاؤنٹ کھلتا ہے تو وہ آپ کو اس طرح کا سسٹم دے دیتا ہے ایسا یہ ریٹ آ رہے ہوتی ہیں یہ ریٹ چمک رہے ہوتا ہی ہتھ ہیں اس طرح آپ کی ریٹ چینجھ ہوری ہوتھی ہے آپ نے جس ریٹ کو بائے کرنا ہے آپ اس پہ جاتے ہو رائٹ کلک کرتے ہو اعمقیٹ کرتے management کرتے ہو تو یہاں آپ اپنا اوڈر لگا سکتے ہو کہ میں 500 شیئر لینے ہیں اور اس میں ہے لینہ ہے تو یا بائے کلک کرتے ہیں تو اس شیئر کے یہ میں تو مجھ godt ہوں تو اس کینگٹ Dubai آپ بائی کر لیتے ہو اس طرح اب اس سوفوئر کی ٹریننگ بھی ہم لوگ کروائیں گے ٹھیک ہے اس کی پری ڈیفائنڈ ویڈیوز بھی بنا رکھی ہیں وہ پندرہ ویڈیوز ہیں تو یہ ٹوٹل آپ کا میرا خیال ہے کوئی ایک ویک یا دو تین دن کے اندر آپ کا سارا کام ہو جائے گا کہ آپ سب کچھ سیکھ جائیں گے کہ یہ سوفوئر کیسے چلانا ہے مارکیٹ میں کیا کیا چیز دیکھنی ہے اور اس کے بعد جیسے ہی ٹھیک ہے اچھا اب آتے ہیں ایک آنٹ اوپننگ پہ ایک آن ایک آنٹ اوپننگ کا یہ ہے کہ آپ ڈیریکٹ ایک آنٹ نہیں کھلوا سکتے آپ کو کسی ایجنٹ کسی بندے کسی ریفرنس کی ضرورت پڑتی ہے کیونکہ ایک آنٹ اوپننگ کمپلیکیٹڈ ہے اور تین دن لگتے ہیں ایک آنٹ اوپننگ میں ٹھیک ہے یہ کوئی فار ایکس وہ وہ نہیں ہے کرپٹو کے جاؤ اور پیج فیل کرو تو ایک آنٹ کھل جائے گا اس میں پروفر آپ کو سٹپس فالو کرنے پڑتے ہیں کیونکہ تین چار ادارے ہیں اور سب میں ایک آنٹ ایسا تک وہ سیٹ اپ ہوتے ہیں تو اس کے لیے پروسس یہ ہے کہ آپ نے یہ انفرمیشن ہمیں دینی ہے فون نمبر جو آپ کے نام پہ ہو ای میل مارشل سٹریٹس مضب آپ ماریڈ ہیں نون ماریڈ ہیں مدر نیم دیں اس کے بعد بنک ڈیٹیلز دیں اور آپ کے پاس ڈاکومنٹس ہیں مضب آپ سائن کر دیں کسی وائیڈ پیج پہ دو بار اس کی پکچر انیشل ڈیپازیٹ فائیف تھاؤزن آپ فائیف تھاؤزن ٹرانسفر کریں گے بروکر کے ایک آنٹ میں اور وہ آپ ہمیں بھیجیں گے تو یہ فیس نہیں ہے یہ آپ کے ایک آنٹ میں شو ہو گیا آپ ٹریٹ کر سکتے ہیں انکم پروف نہ بھی دیں تو خیر ہے اگر آپ نے دو بیس لاکھ سے اوپر کا کام کرنا ہے دس لاکھ سے اوپر کا پھر آپ انکم پروف دیں ورنہ آپ نہ بھی دیں تو ہو جائے گا بائیومیٹرک پہلے ہوتی تھی لیکن جب سے یہ کوویڈ آیا بائیومیٹرک ہٹ گئی ہے اب اوٹی پی ملدہ آپ کو آنے جانے کی ضرورت نہیں ہے آٹومیٹکلی آپ یہ چیزیں ہمیں وٹس اپ کر دیں ان نمبرز پہ ان دو نمبر پہ آپ میں وٹس اپ کریں گے تو آپ کا اکاؤنٹ اوپن ہو جائے گا دو سے تین دن میں ٹھیک ہے اور اس کے بعد جب اکاؤنٹ اوپن ہوگا کیونکہ ہم لوگ دو تین اچھے بروکر کے ساتھ ایسوسیٹیڈ ہیں پروپرلی لیگلی ٹھیک ہے لائسنسٹ تو آپ کا اکاؤنٹ ایک تو اوپن ہو جائے گا لویسٹ کمیشن اس کے بعد آپ کا جو ہے پروپر آن لائن ٹریڈنگ فیسلیٹی ہوگی جیسے یہ ہے گھر بیٹھ کے آپ کام کر سکتے ہیں صرف یہی نہیں موبائل ایپ ب ہوگی اور سوفیر ہوگا تین اوپشن ہوں گے آپ جس سے مرضی ٹریٹ کریں تو اس ان نمبر پہ آپ یہ ڈیٹیلز پہ دیں آپ کا اکاؤنٹ اوپن ہوگا پھر آپ کو ٹریننگ کروائیں گے ٹھیک ہے پندرہ منٹ یا آدھے گھنٹی کی ٹریننگ ہوتی ہے ویڈیوز ہم نے بنائی گئیں اور اس کے بعد آپ سٹاک مارکی میں کام سٹارٹ کر سکتے ہیں انویسٹ کریں کام سٹارٹ کریں اور ایک ایک پیرلل ایک پیسیو ایک اور انکم اپنے لیے کھڑی کریں اور فائنن تو ہم آپ کی تمام ایشوز لائف ٹائم کے لیے کہ کس سٹاک کو بائے کرنا ہے کس کو سیل کرنا ہے کس ریٹ پہ کرنا ہے مارکیٹ کے اندر چارٹ ریڈنگ کیسے کرنی ہے کیونکہ ان مارکیٹ کے چارٹ بھی ہوتے ہیں چارٹ ریڈنگ کیسے کرنی ہے اسٹرائیجیز کون سے استعمال کر سکتے ہیں کس کمپنی کے شیئر اس ٹائم اچھے ہیں یہ ساری انفرمیشن لائف ٹائم کے لیے آپ کو ہیلپ ہیلپ ہماری طرف سے ملے گی ہمارے واتس ایپ گروپس ہیں فیس پورا مل لے گا تو that's it آج ہی آپ آئیں ریٹا دیں ایک آنٹ اوپن کریں کام سٹارٹ کریں اور کمائیں that's it thank you